فیصل وارڈا صاحب اس سے بڑا میس ہو سکتا ہے بڑی جماعتیں کھڑی ہیں لیکن یہ 50% بھی کسی کو یقین نہیں ہے کہ کسی ایک کے پاس آدھا اکثریت ہوگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آؤٹ آف قویسچن آؤٹ آف قویسچن نہیں دیکھ میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ چارٹ کی مکس پلیٹ بنے گی اوہ مکس پلیٹ میں سب ہی کو کچھ نہ کچھ ملے گا اور اللہ کرے گے وہ بھی خیر خیر اس سے ہو جائے لیکن اگر آپ یہ کہ اکثریت کسی کو 0.1% سے بھی زیادہ ملے گی کسی ایک پارٹی کو تم نام ہوں کے نہیں الیکشن ہوں گے انشاءاللہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ اکانومی اس سے پہلے کلاپس نہ کر جائے ہم کلاپس تو کی ہوئے ہیں لیکن سیل تھرو کر جائیں مڈل تھرو کر جائیں گسرتے گسرتے الیکشن تک پہنچ جائیں اور ایک سٹیبل سیٹ اپ آ جائے لیکن نظیم علیق صاحب میں آپ کو بتاؤں پرابلم کیا ابھی آپ پی ڈی ایم کی بیان بازیاں سنگی ہیں پیپلز پارٹی نے ابھی اس سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا شروع کیا ابھی ڈراما پاکستانی قوم پاکستانی قوم ابھی ڈراما دیکھے گی کہ پہلے تو سب نے بھرپور مزے لیے پی ڈی ایم کے اندر سب نے مزے لیے اب جو ہے وہ ایک دوسرے کی گریبان اور سخت بیانیت شروع ہوں گے کیونکہ الیکشن آ رہا ہے اور الیکشن میں سب آئی دوسرے خلاف کڑے ہونا ہے قوم کو اب ڈس آئیڈ یہ کرنا ہے پاکستانی قوم کو ان ووٹرز کو کہ کیا آپ ان کا ڈراما ایکسپٹ کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو جو جو مین لیڈرشپ ہے پاکستان کی جو ڈیموکرائٹک لیڈرشپ جس کو آپ کہتے ہیں ان سے پوچھے دیکھیں ملک صاحب یہ فون نہ آنکھ سے کھلتا ہے ہم سب کے پاس یہ فون جو پاکستان کی آنکھ کھولنے آ رہے ہیں پاکستان کا فریم سیدھا کرنے آ رہے ہیں ان کے اپنے فریم اتنے ٹیڑے ہو چکے ہیں کہ وہ آئی فون بھی نہیں کھول سکتے کوئی بیٹھ نہیں سکتا کوئی کھڑا نہیں سکتا کوئی چل نہیں سکتا کوئی دیکھ نہیں سکتا کوئی سوچ نہیں سکتا لیکن چلے وہی آ رہے ہیں تو کیا ہم اس حد تک شیلف لائف جن کی ایکسپائر پر ایکسپائر ایکسپائر پر ایکسپائر ہو چکی ہے ان کو اس ملک کی بھاگ دا اور پھر ایک دو اندلی کی بانتے ہیں جس نے کرنی ہے یہ بھی تو بتا دیں دیکھیں پاکستانی قوم نے ریسائٹ کرنا ہے ریجیٹ کر دیں ریجیٹ کریں کیوں نہیں ریجیٹ کرتے دیکھیں ندیم علی صاحب دیکھیں تین بڑی جماعتیں ایک آئے گا نون لیگ دوسرا پیپلز پارٹی اور تیسرا ہے پاکستان تحریک انصاف باقی چھوٹی جماعتیں تین بڑی جماعتیں ان کا کیا بنے گا دیکھیں جو تین بڑی جماعتیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کے بھی چھوٹے 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 بن گئے پی ٹی آئی کے اندر سے تو ایک بہت بڑی استحقام پاکستان جماعت نکل چکی ہے دیکھیں دیکھیں الیکٹیبلز کا پورا گروپ ہے جو اس وقت لگا کھڑا دیکھیں ندیم علیق صاحب یہ ایک بڑا یہ میچ جو آنے والا ہے الیکشنز کا یہ بڑا ایک آئی اوپنر بھی ہوگا آپ کے خیال میں استحقام پاکستان ڈینٹ ڈالے گی پی ٹی آئی کو پنجاب میں دیکھیں ندیم علیق صاحب یہ تو قبلز وقت پاتے ہیں ساری ابھی ابھی تو بہت ساری اور پارٹیاں بننی ہیں بہت سارے گروپ بزار میں بننی ہیں بہت پارٹیاں بننی ہیں بہت کچھ ہونا ہے ابھی ابھی اگلے پیتالیس دن کے اندر بہت کچھ ہونا پاکستان کے اندر ان کے اندر سے بھی دھڑے نکلیں گے پیپلز پارٹی سے بھی دھڑے نکلیں گے بہت کچھ ہوگا ابھی تو دیکھیں ابھی ابھی دو ایشیوز کیا ہیں دو مین پارٹیز کے بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے ڈیڈی کے پاس چلے گئے ہیں کہ ابو یہ جو کمپنی ہے پاکستان ہماری جداد ہے اس پر سے ہمیں پرائیم سر بنا گئے ہیں مرئیم ورسز بلاول ناؤ زداری صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں بلاول کے لیے میاں صاحب کی اولین خواہش مریم ہے ان دونوں کا مستقبل کیا ہے دونوں کا مستقبل یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے بچے ہی رہیں گے بس پاکستان کے اندر ایم این ایم پی ہے تو کوئی پراؤلم نہیں ہے کیونکہ ہمارے وہاں جگدی پشتی انفورچنٹی بدنصیبی ہے کہ بڑی ایرہ شاہی ہے لیکن اب تو بڑی ایرہ شاہی بھی ختم ہوگی لیکن پارٹیز کے اندر ڈومینیٹنگ رول میں آپ ان کو نہیں دیکھتے نہیں کیونکہ دیکھیں وائبرنٹ ہو چکا ہے میڈیا اور اس کی وجہ سے اب توڑ پھر شروع آتی ہے لیکن میں نے آپ کے شعبے آگے کہا تھا خاکار عباسی صاحب کونوں نے انکار کیا اگلے دن آگے لیکن پھر واقع میں آپ نے وہی دیکھا جو میں نے آپ کو کہا تھا